ہلو فرینڈز ویلکم آن یور چینل این ایس نوالیج ایجوکیشن اوفیشیل دوستو ہم اپنے آج کے اسٹیلی ای آر پی نین کے ویڈیو میں جاننے والے ہیں کلپ اکاؤنٹنگ کے بارے میں دوستو کلپ اکاؤنٹنگ کیا ہوتا ہے ہم کس طریقے سے اس میں اکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں دوستو کن فیچرز کو ہمیں انیبل کرنا ہے اگر ہمیں کوئی ریسیپٹ ہوتی ہے کسی میمبر نے جو کہ ہماری کلپ کو جوائنٹ کیا ہے جب ہمیں وہ کچھ پیمنٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے لئے ریسیپٹ ہوتی ہے اس کی ریسیپٹ کے انٹری آپ کس طریقے سے ٹیلی میں کروگے ناریشن کی طریقے سے آپ ٹائپ کروگے اس کے سامنے آپ کس طریقے سے سیلز انوائس کو دوستو ایشیو کروگے اگر کوئی ایکسپنسز ہوتے ہیں تو آپ کس طریقے سے اس کی انٹری ٹیلی میں دوستو لیں گے جو بھی ٹرینرز ہوتے ہیں جو بھی دوستو کسی بھی ٹائپ میں کلپ میں اگر ہمیں جو فیس پے کرنی ہوتی ہے جو بھی وہاں پر وڑک کو پرفرم کر رہے ہیں تو ہم ان کو کس طریقے سے پیمنٹ کی انٹری کریں گے دوستو ٹیلی میں دوستو میں نے آلریڈی ٹیلی کے اوپر کس طریقے سے موبائل اکاؤنٹنگ گروسری اکاؤنٹنگ میڈیکل اکاؤنٹنگ دوستو ہم نے جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف اکاؤنٹنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ فیلڈ میں دوستو میں آلریڈی اس کے اوپر وڈیوز بنا دی ہے اور دوستو آنے والے وڈیوز میں دوستو اور بھی ہم ایسی اکاؤنٹنگ وڈیوز کو جانیں گے ان کے انٹریز کے بارے میں دوستو اسے والے میں دوستو آپ سے ایک ریکویس کروں گا کہ اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو آپ کو اپنے اس چینل کو سبکرائب کر لینا چاہیے تاکہ آپ کو تیلی کے ٹیکزیشن کے ایم ایس آفیس کے ایجوکیشنل ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ساکھیں موبائل اور آپ کے لیپ ٹوپ پر مل دی رہے دوستو میں خوشش کرتا ہوں کہ جتنے ویڈیوز دوستو بنا سکھوں ایجوکیشنل پوائنٹ آف یو کیلئے دوستو میں بنا سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں دوستو تو ضرور چینل کو سبکرائب کریں تاکہ جیسے ہی دوستو میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جائے اور دوستو چینل پر ایک بار ضرور ویزٹ کیجئے یہاں پر دوستو میں نے آلرہی بہت سارے اکاؤنٹس کے بارے میں ویڈیو بنا دیا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد دوستو آپ کے کام میں اور بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو یہاں پر سے دوستو ہم سب سے پہلے F11 کی کو دوستو ایسے پریس کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو gateway of tally میں company features میں آپ کو یہاں پر ایک feature مل جاتا ہے accounting features کا دوستو shortcut کی ایک کو پریس کریں گے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہو accounting feature میں جنرل کے options آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں دوستو میں ابھی یہاں پر accounting کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ ایک requested ہے دوستو تو اس میں جو services کے بارے میں ہے تو میں اس کے لیے دوستو یہ service کی اوپر بنا رہا ہوں اگر آپ کو integrated accounts and inventory یعنی دوستو اگر آپ کو inventory بھی اس پر manage کرنا ہے تو آپ second والے option کو yes کریں گے لیکن اگر statutory and taxation ہم اس کو enter کریں گے دوستو یہاں پر آپ کو statutory and taxation set alter gst details پر جانا ہے gst کو yes کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر جو بھی state ہے دوستو آپ وہ یہاں پر لے لیں گے registration type ہم یہاں سے لے لیں گے sse of other territory اس کو no رکھیں گے دوستو gst number وغرہ کو ایسے fill کریں گے پیریوڈی کرنے والے منتلی کرنے والے quarter لے دوستو ہم منتلی کرتے ہے دوستو ہم اس کو escape کرتے ہے اس window کو control a کی help سے accept کرتے ہے escape کرتے دوستو ابھی میں لے کر چلتا ہوں accounts info میں شاعت cut کی a دوستو یہاں پر میں چلتا ہوں Ledger میں دوستو اگر کوئی group بنانے ہے تو آپ اکاونٹنگ میں کر سکتے ہو یہاں پر دوستو میں لے کر چلتا ہوں جس کی شوٹ گٹ کی ہے دوستو ایل 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 اوپشن میں چلتا ہوں شوٹ گٹ کی ہے ایل یہاں پر دوستو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ارفان کر کے سنڈری ڈیٹر کے ہم نے ہیڈ میں لیجر بنا ہے دوستو یہ ہمارے ایک میمبر ہے یعنی کہ دوستو یہ ہمیں کچھ پیمنٹ کریں گے ہمیں آئی گی دوستو انسے ہمارے سنڈری ڈیٹر ہمارے کرنٹ ڈیٹر دوستو ہم نے اس کو رکھا ہے سنڈری ڈیٹر میں دوستو اس کی سارے ڈیٹیل آپ فیل کر لیجی گا میں ایک پوانٹ او دوستو یہاں پر ایک سیمپل سا مومبائن مہارشتر لے لیا ہے اس کے لئے ان ریجسٹر لے لیا اگر دوستو آپ کسٹمر ہے اگر وہ ریجسٹر ہے ان کے پاس جس نمبر ہے تو آپ جس نمبر لے 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 جس دوستو ان کو مل جائے گا دوستو اس کے کرتے دوستو یہاں پر دوستو سیکنڈ نیم مہار کلاش دوستو یہاں پر ہم نے کلاش کو بھی رکھا ان در سو دی در میں یہاں پر بھی دوستو سیم پروس سیم سیم پروس ہم دوستو یہ ایک ازم شن ہے آپ یہاں پر جیسے بھی جو بھی آپ دوستو میمبر ہوگا ان سے لے کر لیجر میں دوستو اس کے بعد دوستو اور بھی کچھ لیجر بنایا ہے اگزامپل یہاں پر راہول کا لیجر اس کو بھی رکھا سیرنڈری ڈیٹر میں یہ بھی ہمارے لیویل ہے تو آپ یہاں پر لیویل بھی دوستو آگے ٹائپ کر سکتے ہوں میمبر شیپ کے آگے دوستو اس کے بعد دیکھ سکتے ہو دوستو ایک اور ہم نے سلطانہ سنڈی ڈیٹر میں دوستو ان کے بھی ڈیٹیل پر فیل کر لیں گے میں آگے کر دیا ہوں بھار آج ہوں یہاں پر دوستو ہمارے پاس دو ٹرینر ہے دوستو ٹرینر example john john ہمارے ایک ٹرینر ہے جو کہ ہمارے میمبر کو یہاں پر کچھ ٹریننگ دیں گے جن کو ہم دوستو کچھ پیمنٹ کی فیز کریں گے آپ ان کو سیلری بھی کہہ سکتے ہو اسکیپ کرتے ہے دوستو ٹرینر یہاں پر دو ٹرینر ہے دوستو example میں روشن کے نام سے ٹرینر کو بنایا دوستو under sundry creditor میں رکھے دوستو میں اسکو بھی یہاں سکتے کر لینا ہے یہ ہماری liabilities ہے دوستو ہمیں ان کو کچھ پیمنٹ کرنی ہے یہ ہماری liability ہے ہمارے office expenses ہے لیکن دوستو آپ کو ایک بات ہے کہ accounts کو properly maintain کرنے کے لئے آپ narration ضرور لکھے دوستو اس سے آپ accounts میں یہ پتا چلتا ہے آپ entry کری ہے آپ کون دوستو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو display میں آپ دکھتا ہوگا دوستو ہم نے اس کے پر already videos بنائی ہے duties and Texas کے اوپر دوستو آپ ایک پر چینل پر جائیے آپ کو بہت ساری videos ملیں گی جس cgst میں دوستو لیتے ہو اس کو رکھیں گے ڈیوٹی and Texas type of duty tax میں دوستو gst لیتے وے text type me central tax لیتے وے accept کریں گے یہاں پر percentage of calculation 0 ہی رکھ نہیں ہے لیکن پر الگ الگ rate of tax ہوتے ہے تو ایک head میں دوستو یہ set off ہو جائے گا دوستو adjustment کے لیے آپ کو الگ الگ بنانی کی ضرورت نہیں ہوگی دوستو input output tax حسن 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 ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستو جب حسن حسن ویڈیو ہے اگر اپنے ویڈیو نہیں دیکھ تو ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھ سکتے ہے cg tax میں اور rounding method not applicable دکھتے ویڈیو اس کو بھی accept کریں گے control e کے لف سے state goods and service tax کے پارے میں لیجر بنائے اس کے بعد دوستو ہمیں ایک entry کریں گے اگزامپل دوستو ہم چلتے accounting watcher shortcut دوستو میں ایسے v کو press کریں گے now دوستو ہم پر date لے لیتے دوستو 1 april 2018 مان لیتے دوستو یہاں پر ہم ایک sales invoice کو issue کریں گے sales invoice کو issue کرنے سے پہلے ایک april 2018 کو ایک receipt ایک 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 عرفان نام کے دوستو member سے ہمیں کچھ receipt آ رہی ہے دوستو جو total membership payment 23,600 plus اس میں GST include ہے دوستو تو اس کے ntm کی سری کسی تیلی میں کریں گے تو ہم یہ پر نکال ہوگا کہ اگر ہم quater لی دوستو اگر receipt آتا ہے تو ایک quarter کا کتنا ہمارے پاس due ہو جاتا ہے کہ ہمیں اتنے receipt day اگر 23,600 کو اگر آپ یہاں پر divide کر لی دوستو 23,600 divided by 4 5,900 5,900 میں سے GST کی calculate کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں receive ki entry کر لیں دوستو 5,900 یہاں پر ہم amount لے لیتے ہے دوستو آپ یہاں پر advance دکھا سکتے یا پھر آپ یہاں پر on new reference دے سکتے ہے دوستو ہم یہاں پر لے لیں bank account cash جیسے بھی receipt ایسے فیل کریں گے instrument number میں جس چیک سے آرہا تو چیک لے لیں گے online لیں example میں یہاں پر لے لیتا ہوں neft اب دوستو آپ یہاں پر narration کو type کر دیں گے بھی membership ship amount receive for the month of April to June 2018 ہم اس کو دوستو ایسے accept کر لیں گے نا دوستو ابھی ہمیں receipt آ چکی ہے اب ہم ان کو sales invoice کو issue کر سکتے شوٹ کٹ دوستو ہم ایسے f8 کو press کریں گے ایک capital date میں ہم یہاں پر reference number one لے لیتے ہے ہم کس کو issue کر رہے دوستو irifan کو ہم اس سکتے بارے میں بھی ہوتا ہے ہم اگر آپ کو دوسط کے بارے میں جان سکتے ہو دوسط accept کریں گے اب ہم invoice issue کر رہے اپ دوسط اپر جو بھی services ہو گا ایک سرویس کے نام سے سرویس ہو سکتا دوسط اپ لے لیں under sales account me دوسط alter gst details آپ دوسط yes کریں sales tax able جو بھی دوسط آپ کا text type integrated text example 18% 12% 12% 6% 6% rate of tax now دوسط اس کو fill کرنے کے بعد services میں رکھتے ہوں میں اس کو accept کر لیا دوسط اب ہم یہ پر calculate کرنا ہے کہ 5900 ڈیویڈ 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 100% کا ہمارا amount ہو گیا اس کے اوپر cgst and sgst calculate کر لیا ہے دیکھیں آپ کے سامنے آگیا 5900 دوسط اس صرف calculate کر سکتے ہو ڈیویڈ 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 اس کے بعد دوسط میں آپ ledger میں 10,000 پہ بتا رہا ہے اگر کچھ opening ہوگا تو اپ opening کو لے سکتے ہو جیسے میں نے 10,000 بتا دیا ہوں کہ 10,000 پہ opening ہے تو اگر آپ gst ڈیویڈ 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 ہم نے یہاں پر سیل کر دی ہے 10,000 کے دوستو یہاں پر opening ہے ہم ان کو یہاں پر سی بھی کر سکتے ہے سیلز ڈیویڈ 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 بھی بتا سکتے ہو کہ آپ نے کس لیے آپ نے سیلز انوائز ایشو کیا اور کون سی کورٹر سے لیکن کون سی کورٹر تک کنٹرل اینڈ دوسرے میں ایسے پریس کرتا ہوں ہم یہ پر سیلز انوائز میں بھی یہ چیز کو لکھ سکتے ہیں بینگ سیلز انوائز ایشو اگنس ریسیف اور دی کورٹرلی پیریٹ فروب جولائی ٹو سپٹیمبر سٹی نا دوسطو ہم اس کی receipt پہ آسے کر سکتے ہیں all day دوسطو ہمیں پریس کریں گے ایک جولائی کی دوسطو ہمیں آپ پر date لے لیتے ہیں اور اس کے سامنے ہم دوسطو ہم یہاں پر اس کی entry لے لیں گے short cut کی دوسطو ہمیں ایسے F6 کو پریس کریں گے Irfan 5900 bank ہے تو bank cash ہے دوسطو ہمیں cash لے لیں گے نا دوسطو یہ تو ہو گیا دوسطو ہمارا یہاں پر ہم نے جو entry لے لی اب یہ ہمارا ہو گیا کہ ہم نے sales invoice کو issue کر دیا دوسطو آپ ان کے سارے انوائز کو اسی طریقے سے لے سکتے ہو اب دوستو اگر کچھ آپ کو انٹرم پیمنٹ آتی ہے ہر ایک پارٹی سے اگر آپ کے جو بھی میمبر سے اگر آپ کو انٹرم پیمنٹ آتی ہے تو آپ یہاں سے آل ٹائٹل کے ریسیب میں دوسطو آپ اس کے انٹری لے سکتے ہو دوسطو ایک زامپل دوسطو ہم کو یہاں پر کہلاش ہے وہ ہم کو ایک انٹرم پیمنٹ کر رہا ہے انٹرم پیمنٹ دوسطو ایک زامپل فائف تھاؤزن روپیز تو دوسطو ہم یہاں سے آن اکاؤنٹ بھی لے سکتے ہو نیو ریفرنس لیتے ہوئی میں اس کا ایسے لے لیتا ہوں دوسطو بائی کیش ہی لیتا ہوں یہاں آپ نیرشن میں مینشن کر سکتے ہو بینگ انٹری پیمنٹ ریسیب فرام کیلاش دوسطو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہم نے اس کی یہاں پر انٹری لے لی ہے یہ دوسطو یہاں پر یہ جو انٹریم کی پیمنٹ ہے ہمیں ایسے فور کریں گے چلیں گے کیلاش کے لیجر میں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو دوسطو جو مسٹیک ہے دوسطو ہمیں ایسے سکتے ہو میں نے یہاں پر دیکھو انٹریم کی جو اسپیلنگ ہے دوسطو ہمیں ایسے رونگ لے لیا ہوں تو ہمیں ایسے اسپیس دیکھیں دوسطو انٹریم پیمنٹ اسیم فرام کیلاش دوسطو 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 پانچ ہزار روپے دوسطو آپ کو ایک پارٹی سے آگیا لیکن ابھی کیلاش اور جتے بھی دوسطو آپ کے میمبر سے آپ کو آپ کو سب سب انٹریم پیمنٹ ڈیا ہے تو آپ کس طریقے دوسطو اس کو چیک کر سکتے ہو اسکیپ کریں گے دوسطو ہم یہاں پر چلتے ڈے بوک میں ساری انٹریز دوسطو میں ایسے اوپن کرتا ہوں ماند لیجئے دوسطو آپ ایسے پریس کریں گے یہاں پر دوسطو آپ لے لیں گے ناریشن کنٹیننگ لے لیں گے اور آپ یہاں سے ٹائپ کر دیں گے انٹریم جتے بھی انٹریم کیوں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے ابھی تو میں نے اپر ایک اینٹری کیا تھا دوسطو اس کے لئے آپ کو شو کر چکا ہے دوسطو اگر آپ کو انٹریم کی ساری ریسیب کے بارے میں جاننا ہے تو آپ یہاں سے alter option سے جا کر range filter آپ اس کو جان سکتے ہو اس کے بعد دوسطو اگر آپ کی expenses وغیرہ ہوتے تو آپ انٹری کی ساری تیلی میں کروگے چلتے دوسطو accounting watcher میں f5 دوسطو دیکھ سکتے آپ پر best advertiser سے اگر ہم نے GST دوسطو اگر ہم نے GST کی bill dollar پر بیو اگر گ اگر بیو مجھے اگر بیو دوسطو بیو مجھے مجھے سکتے بیو مجھے مجھے ایم مجھے خطو اگر کچھ ایکسپینس ہو گیا تو اب اس کی اینٹری صف آف ایکسپینس اکاؤنٹ بنگ اکاؤنٹ لیں گے نریشن میں دوستہ آپ اس کی ریٹیل کو فل کر دیں گے اگر پرنٹنگ کا ایکسپینس ہے تو پرنٹنگ کے بارے میں میں سے بتا سکتے ہو پائنالی دوستہ ہم یاد پر اس کا اس کا بھی نریشن ٹائپ کر دیں گے جو بھی دوستہ ہاں پر ہم نے چارجز لیے ہے پرنٹنگ آف نیو بینرز ان آف ایکسپینس اور آفیس اسٹیشنری نا دوستو یہ تو ہوگیا آپ کا ڈیریکٹلی پیمنٹ دوستو آپ یہاں پر جائیں گے پروفیٹنٹ لاؤس میں آل ٹیپ ون کریں گے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ دوستو جو آپ نے یہاں پر سیلز انوائز اشیو کری وہ آپ کو یہاں پر بتا رہا ہے کہ آپ نے سرویسز کی اتنی انوائز اشیو کر چکی ہے یعنی کہ کسی بتاؤں دوستو آپ کو اور اس کو اینٹر کر کے آپ یہاں سے دیکھ سکیں گے جیسی دوستو آپ اینٹر کریں گے پانچ پاس ہزار کے دوستو آپ کو یہاں پر دو سیلز کے انٹریز دیکھ رہی ہے دوستو جتنی بھی آپ دوستو آپ پر انٹری کریں گے آپ کو پروفیٹنٹ لاؤس میں یہ شو کر دے گا جو بھی آپ کے ایکسپنسے وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے دوستو ابھی دوستو ہمیں یہاں پر ایک اور انٹری کرنی ہے دوستو جو ہمارا ڈیوٹی دن ٹیکسز کی لیجرز ہے وہ یہاں پر ہے آل ٹی اپ فون دوستو ہمیں یہاں سے پریس کریں گے دوستو آپ چلیں گے لوگ دن لائبلیٹی دوستو اگر ہوگی تو کچھ وہاں پر ہم وہ دیکھ لیں گے یہاں پر ہم دیکھیں گے ڈیوٹی دن ٹیکسز میں دوستو بیکوس آف ہمارا انپوٹ ٹیکس ریٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لئے سیلز ہے تو اس کے لئے یہ آپ کو یہاں پر کرنیٹ سائٹ میں بتا رہا ہے اب مان لیجئے کہ آپ نے کوئی ایکسپینس کے لیے پیمنٹ کریے جس کے آپ کو پرچیس کی بیل ملیے دوستو ہمیں شورٹکٹ کی ایفرین کو پریس کریں گے سپلائر انوائز نمبر دوستو جو بھی آپ کو بیل ملیے اس کا نمبر آپ یہاں پر لے لیں گے بیس ایڈورٹائزر سے ہمیں یہاں پر بیل ملیے دوستو ایکزامپل کے لیے بینرز پرنٹنگ آب بینرز اب اس کے اوپر ہم دوستو کیا کر سکتے ہیں جی ایسٹی ہم یہاں پر ایپلی کے بلز کر سکتے ہیں یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینسز دوستو ہم یہاں پر انڈیار ایکسپینس میں ہے یہاں پر دوستو آپ کو یہس کر لینا ہے ایپلیکٹی جی ایسٹی ایلٹر جی ایسٹی ریڈر کو دوستو ہمیں یہسے یہس کریں گے پرچیس ٹیکزے بلز جو بھی دوستو ریٹ آف ٹیکس ہوگا ایڈورٹیزر کا جس نے آپ کو بلز دیا ہے وہ آپ یہاں پر لے لیں گے سروس لیتے ہوئے دوستو ہم یہسے ایکسپینس کو چارج کر لیں انگزامبل دوستو سکس ہنڈرٹ سکس ہاؤسنڈ لے لیتے ہیں دوستو یہاں پر ہم سی جی ایسٹی این ایسٹی یہاں پر چارج کر لیں گے ایکسپ کرتے ہیں اسکیپ کرتے ہیں دوستو بیلنس شیئر شوٹکٹ کی دوستو میں ایسے بی کو پریس کرتے ہیں اب یہاں پر دوستو آپ دیکھیں گے ہالٹ اف ون کو پریس کریں گے تو دیوٹیزر ٹیکسز میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سی جی ایسٹی این ایسٹی آپ کا دوستو اور ایک بار انٹر کیجئے ٹوٹل یہاں پر آپ کو سماری اوپن ہو جائے گی آپ نے سیلز کتنا ایشو کیا تھا آپ کے اوپر ٹیکسی لائیبیلیٹی کتنی تھی اور آپ کے بعد 540 روپے کا انپوٹ آپ کو مل چکا ہے یعنی کہ آپ کو جو گورنمنٹ کو جو ٹیکس پہ کرنے وہ پہ کرنے تیری سکسٹی تو اس صحیح کے دوستو آپ اس کو یہاں پر ایڈجسمنٹ بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہو دوستو اس کے بعد دوستو آپ نے جو بھی یہاں پر چارج کیا ہے جیسٹی پر دکھا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک سیلز کی انٹریز کو پاس کری ہے دوستو اگر آپ یہاں پر اپریل کا دیکھنا چاہتے دوستو آپ ایسے اپریل کا بھی دیکھ سکتے ہو سکیپ کرتے چینج کرتے دوستو ہم نے دو ایٹری کری تھی اپریل کی بھی شو ہو جائے جیتنی بھی آپ سیلز کریں موڈ ہیں موڈ یہاں شو ہو رہے بھی بھی آ ماں دوستو 540 نگل گیا جیت چکر چٹ چکر چکر چٹ کو چکر 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 لائبل ہے پہ کرنے کے لئے اگزامپل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہوتورٹ ٹیکزیبل سپلائے میں آپ انٹر کریں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائیں گے لیکن آپ کو یہاں پر پیریٹ کا دھیان رکھنا ہے دوستو ہمیں یہاں پر ساری ڈیٹیل ایک ساتھ تیل لیتے ہیں اپریل سے لے کے اگست تک ہم نے یہاں پر اٹرا سوگا دوستو ہمارے پاس یہاں پر ٹیکس کی لائبلیٹی آ جاتی ہے دوستو جس کے سامنے آپ یہاں پر دیکھیں گے ایلیٹی سی میں چلیں گے ایلیٹی سی میں آپ کو یہاں پر ون تھاؤزن ایٹی کا دوستو یہاں پر انپوٹ مل جاتا ہے تو اس طریقے دوستو آپ کو آلٹ اپون کریں گے تو آپ کو یہاں پر ٹیکس کی لائبلیٹی پتہ چل جاتی کہ آپ کو کتنا ٹیکس پے کرنا ہے دوستو تو اس طریقے سے آپ جسٹی آر کی ریپورٹ کو بھی چیک کر سکتے اسٹری چلی ریپورٹ میں دوستو اکاؤنٹس کے لیچر ہم نے بنانا سیکھ لیا اکاؤنٹنگ کو مینٹین کس طریقے سے کرتے اگر کلاب اکاؤنٹنگ ہوئی دوستو کسی بھی ٹائپ کے اکاؤنٹنگ ہوئی اب اس طریقے سے اس کے انٹری ٹیلی میں کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے میں آپ کو ریپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا thank you for watching my friends